بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وعزیز دوستو میں ہوں علیہ صدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا کریو ویزڈم ناظرین جب سے فیفا وائلڈ کپ 2022 قطر میں ہو رہا ہے تب سے قطر کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے انگلیش میڈیا تو خاص طور پر اپنی ایک ڈیوٹی سمجھ کر قطر کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ورکنگ کر رہا ہے اور وہ ناغٹیو چیز دکھائی جا رہی ہے جس کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا مگر دنیا کو وہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ دیکھو قطر کا بائیکارڈ کرو قطر سے فیفا وائلڈ کپ کو شفٹ کر دو کسی اور جگہ پر اب بھی وقت ہے قطر نہ جاؤ ہمارے اوپر بھی پابندیاں ہیں ہمیں آزادی نہیں ہے وہاں پر ہم شراب نہیں پی سکتے وہاں پر ہم سریاں گھلنا ملنا ڈانس وغیرہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہمارے اوپر پابندیاں ہیں ہمیں زنجیروں میں جکڑ کا رکھا ہوا ہے اور یہ ایک پوری تحریک کھڑی کی ہوئی ہے کہ قطر کا بائیکارڈ کیا جائے اور قطر سے فیفا وائلڈ کپ کو کہیں اور دوسرے ملک میں شفٹ کر دیا جائے مگر ناظرین یہ میڈیا کی منافقت ہے یہ میڈیا جنگ ہے جو کافروں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے کہ وہ جو چاہیں وہ میڈیا پر دکھائیں گے اور باقی جو چیز اچھی ہوگی وہ دکھانے کے قابل ہوگی جو دکھانے والی ہوگی وہ نہیں دکھائیں گے اپنے مطلب کی چیزیں وہ چاہے سچ ہوں وہ جھوٹ ہوں وہ صرف وہی دکھائیں گے کیونکہ اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی طرح سے فیفا وائلڈ کپ یہاں پر روک جائے اور کہیں اور شفٹ ہو جائے یا قطر کو اس قدر ہم گندہ کر دیں اور یہاں پر لوگ آنے کا کبھی نہ سوچیں تو ناظرین کچھ مناظر ایسے ہیں جو آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو قطر کے حکومت کے تو نہیں وہ وہاں کے عام مسلمانوں کے ہیں وہاں عام شہروں کے ہیں حکومت تو اس سے زیادہ ہائی لیول پر کام کر رہی ہے وہ مہمانوں کے مرزبانی ایسے کر رہی ہے کہ یورپین ممالک نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ مہمان نواز عربی ہیں وہ اپنے آنے والے مہمانوں کے اس قدر سیوہ کرتے ہیں کہ دنیا میں مثال نہیں ملتی کیونکہ قطری حکومت کا لیول بہت ہائی ہے مگر عوام کیا کر رہی ہے وہ مناظر میں آپ کو دکھاؤں گا ناظرین یہ آپ نے مناظر دیکھے کہ کس طرح قطر کے عام شہری گھروں سے نکل کر سٹیڈیم سے باہر رستے میں آنے جانے والے غیر ملکوں کے غیر مسلمانوں کو وہ کھانا پیش کر رہے ہیں توفے پیش کر رہے ہیں مٹھائی دے رہے ہیں جو ان کے پاس ہے وہ ان کو کھانے کے لیے دے رہے ہیں کوئی پانی دے رہا ہے کوئی کیک دے رہا ہے مطلب جو چیز ان کے پاس ہے وہ اپنے مہمانوں کو دے رہے ہیں حالانکہ انسان کہہ سکتا ہے کہ مہمان تو ہمارے گھر میں ہوگا مگر وہ اپنے گھروں سے نکل کر جو ان کے ملک میں آئے ہوئے ہیں ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں وہ اپنا اسلام لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے ہمارا اسلام امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اللہ پاک آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ